انسانی مساجد آئیس امنی خطن اس کرو دروس اس کرو تدریس یہ تو یہ جمعہ دا انسانی وہاں چھو ایم چھو بیٹری ریچارج کہ سان یہ ہے چھاکاں حدیث آز بوز میں یہ حدیث آز بوز میں یہ آیت جو میری زندگی میں نہیں تھے میں آج اس کو عمل ہوں گا مگر یہ مساجد بنا ایک اکھارڈ میں وہاں چھو آیتی حسان آخ اکیس حکمی کپر دیوان یہ پہ بانا چھو بار بار سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وارل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں شنگر کی مسجد میں ایک مولانا کسی کو تھپڑ مارتے دکھ رہے ہیں بتایا گیا کہ مسلم سکولر کہے چانے والے دو مولانا کشمیر کے ایک مسجد میں ملے تھے جہاں باتوں سے شروع ہوا سلسلہ کچھ ہی دیر میں تھپڑ تک پہنچ گیا آخر مسجد کے اندر اس تھپڑ بازی کی وجہ کیا ہے کیوں بھڑ گئے مولانا آپ بھی دیکھئے اور سمجھئے ایک ہی سمودائے کے دو بھائی جان کیوں رہتے ہیں ایک دوسرے سے خفا خفا تھپڑ بازی کا یہ ویڈیو ہے شرینگر کے ایک مسجد کے اندر کا جو بے شک مسلم سمودائے کے لیے بیہت پویتر جگہ ہے لیکن عبادت گہہ کی توہین کر کے کس طرح وہاں ہنسہ پھیلائی جا رہی ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دراصل شرینگر کی مسجد میں تھپڑ بازی کا رہے اس مولانا صاحب کا نام ہے مفتی محمد نمار یہ کشمیر کے ایک مسجد کے مولانا بتائے جاتے ہیں اور جس نوجوان پر یہ زور آزمائش کر رہے ہیں اس کی خطاب بس اتنی ہے کہ اس نے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنے کی جررت کر دی جس پر مولانا نمان اتنا بھڑک گئے کہ انہوں نے آو دیکھانا تاؤ مسجد میں ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا سوشل میڈیا پر تیزی سے ویرل ہو رہی یہ تصویریں چودہ جولائی کی ہیں اس گھٹنا کے بعد تمام لوگ مولانا صاحب کی مضمت کر رہے ہیں لیکن خود کو خدا نہیں تو خدا سے کم بھی نہیں سمجھنے والے مولانا مفتی نمان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے نہ ہی انہیں اپنے کیے پر رتی بھر بھی افسوس ہی ہے یہ افسوس تو جتا رہے ہیں لیکن کس بات پر یہ آپ خود ہی ان کی زبان سے سن لی جائے حالیہ واقعہ جو ہوا مسجد میں اس مشرق کو اور اس رضا خانی کو اس فسادی فرقہ پرور آدمی کو اس تقفیری کو جو اس نے اللہ کے ولیوں کے شان میں گستاکی کی اس نے اللہ کے ولیوں کو کافر کہا اس نے علماء دیوبن کو کافر کہا اس پر جو اس کو وہاں اس پر تھپڑ رسید ہوا اور اس کو ہمیں نے تھپڑ مارا ہم نے تھپڑ مارا یہ بالکل درست عمل ہے اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بغیرتی کا مظاہرہ نہیں کیا البتہ اتنا افسو ضرور ہے اور یہ غم ضرور ہے جس کے لیے ہم ملت اسلامیہ سے معافی چاہتے ہیں کہ اس کو صرف ایک تھپڑ رسید ہوا اس کے لیے ہم بہت گمگین ہیں کہ صرف ایک تھپڑ پر وہ وہاں سے نکل گیا اس میں ہم بہت گمگین ہیں کہ صرف ایک تھپڑ پر وہ وہاں سے نکلا کیوں وہ اس سے زیادہ کا حق دار تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ درست تھے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یہ کہاوت مولانا نمان پر بلکل سٹیک بیٹھتی ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک تو انہوں نے پاک مسجد کے اندر گستاخی کی اس پر یہ اپنی غلطی ماننے کو راضی نہیں اور تو اور انہیں خود پر گھمنڈ اتنا ہے کہ یہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں انہیں فقر ہے کہ ان کے جتنی مذہبی تعلیم کسی کے باس نہیں بتایا جا رہا ہے کہ تھپڑ بازی کی یہ گھٹنا بھی مولانا صاحب کے اہم کا ہی نتیجہ ہے جسے پیلت نوجوان نے جب سوال پوچھ کا چوٹ پہنچائی تو انہیں برداشت نہ ہوا اور انہوں نے فوراں نوجوان کو مسجد کے اندر ہی سبق سکھا کر مسجد سے دھک کے مار کر باہر پھکوا دیا موسیق ویڈیو بنا ہوئیس مسجد کے سہن میں میوزک ویڈیو بند رہا ہے مسلمان بے غیرت ہو گیا ہے کلوشن آمبر کاتھی کران آنس کو رک آنگ نزمز پاکا لاغن یہ چی داکم پاکا اگر تم اس میں کہا ریل ٹیس بناویں ٹک ٹاک تھے پہ انسٹاکرام تھے فیس بک ہوتے تو وہ کوئی بات نہیں مسلمانو جھاگو اچھا زمانے اچھا قیامت نصدیق اگر سون یوہ حال درود واللہ العظیم اللہ ہم پر کوئی رحم نہیں کرے گا اسی لئے آج ہم پٹ رہے ہیں اور آج ہم محکوم اور مظلوم ہیں ہماری اعمال ایسے ہیں کمی حساب چطوشت ب مسلمان باسا سن اعمال سن کردار سن اخلاق سن اقائد سن معاملات سن لیند دین سن واتند بیہوم سن کھاندر سن معیشت سن کاربار ساری چیزیں مجھونا ہوئے اسلام is not madhab اسلام is deen the way of life ہر کن جائے چھو تکھا اسلام کئی بر رینی ہے موسیقی